موسیقی سبائی وزیر تعلیم سردار یار محمد رنکی سیکریٹری تعلیم کے ہمراہ پریس کانفرنس سبائی وزیر داخلہ میرزیہ لاغو کی ڈی آئی جی کوئیجہ عبد الرزاق چیما کے ہمراہ پریس کانفرنس وزیر علا بلوچستان کے جانب سے قائم کردہ کمیٹی ممبران نے شہید سکندر یونیورسٹی خزدار اور جلابہ میڈیکل کالج کا معینہ کیا وزیر علا بلوچستان کے جانب سے قائم کردہ کمیٹی ممبران نے شہید سکندر یونیورسٹی خزدار اور جلابہ میڈیکل کالج کا معینہ کیا گوبرنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین جائی نے کہا کہ پائیدار امن کا قیام معاشری ترقیہ خوشحالی کے لیے اپلین شرط ہے سبائی مشیرے مہنت و افرادی قوت حاجی محمد خان لہری نے ڈیریکٹریٹ آف لیبر ایج من پاور ورکرز ویل فیر بوجھ کے دفتر کا دورہ کیا سال دوہزار انیس میں بلوچستان میں خودکش حملوں کے آج اور ٹارگٹ کلنگ کے اٹھائیس باک کیا ترونما ہوئے ہیلیٹز اپنے جانب اب خبریں تفصیل کے ساتھ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں حالیہ برقباری اور بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور امدادی سرگرمیاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں جن کے لیے حکومت بلوچستان کا ہیلیکاپٹر استعمال کیا جارہا ہے اور ہیلیکاپٹر کے ذریعے دور دراز لاکھوں تک خورا خیمے کمبل اور دیگر اشیاء پہنچائی جارہی ہیں قدرتی آفت کے دوران پہلی مرتبہ حکومت بلوچستان کا ہیلیکاپٹر امدادی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لے رہا ہے اور اب تک ہیلیکاپٹر نے متعدد پروازوں کے ذریعے چاہی مکران، کلہ دللا، کلہ سیخنلا، نوشکی، زیارت اور پشین کے ازلا کے دور دراز لاکھوں تک سیکڑوں کلو گرام امدادی اشیاء پہنچائی ہیں اور لوگوں کو بھی ریسکیو کیا ہے گزشتر روز امدادی آپریشن کے دوران ہیلیکاپٹر کے ذریعے زلہ چاہی اور زلہ نوشکی کے سرحدی علاقوں میں متاثرہ افراد تک تین ہزار کلو گرام سزائیت خورا کے پیکٹ اور خیمے پہنچائے گئے کوہلو سے آپ کو اپڈج کریں کوہلو میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی اور ہندوستان کی کچپتلی حکومت کا ایک سو ستتر روز تک مظلوم کشمیریوں کو محصور کرنے کے خلاف شہر میں ریلیوں مظاہرہ شرقہ کے جانب سے پاکستان زندہ باد کشمیر زندہ باد اور بھارتی مظالم کے خلاف نانے بازی کی گئے ریلی بینک چاک سے شروع ہوئی جو شہر کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے چرافک چاک پر آ کر مظاہرے کی شکل اختیار کر گئی ریلی کے شرقہ نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے اور ازاد کشمیر اور پاکستان کے قومی پرشم بھی اچھا رکھے تھے ریلی کے شرقہ کے جانب سے پاکستان زندہ باد کشمیر زندہ باد اور بھارتی مظالم کے خلاف نانے بازی بھی کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات مولا بکش چانڈیو کی آج سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے ان کے چیمبر میں ملاقات ہوئی ہے جس میں ملکی صورتحال کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق آج مولا بکش چانڈیو پیپلز پارٹی کی بنجاب اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی سے ملاقات کرنے بنجاب اسمبلی میں تشریف لائے تھے جہاں انہوں نے سید حسن مرتضی سے ملاقات میں پارلیمانی امور صوبائی سیاست اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا اس موقع پر پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز علی حیدر گلانی اور شازیہ عابد بھی موجود تھے جب پنجاب اسمبلی میں مولا بکش چانڈیو کی آمد کا علم چودری پرویز علاہی کو ہوا تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما کو اپنے چیمبر میں آنے کی دعوت دی جس کو انہوں نے قبول کرتے ہوئے سپیکر پنجاب اسمبلی سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی یہ ایک جذبہ خیر سگالی کے تحت ہونے والی ملاقات تھی جس میں ملکی سیاست اور معاملات میں زیر گفتگو آئی ملاقات کے بعد سپیکر پنجاب اسمبلی خود مولا بکش چانڈیو کیوں ان کی گاڑی تک چھوڑنے آئے سبائی وزیر تعلیم سردار یار محمد ریند کی سیکریٹری تعلیم کے ہمرا پریس کانفرنس سردار محمد ریند نے کہا کہ بلوجستان میں انیورسٹیوں کو کم کرنے کی بجائے ان کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے ہم ابدادار کے لیے نہیں آئیدہ نسلوں کی خدمت کے لیے آئے ہیں بلوجستان میں بہت کارے مسائل ہیں این ایف سی اواز سے پہلے ہمارے ساتھ بہت نائن ساکنیاں ہوتی رہی ہیں آج بھی ہمیں ہمارے حصے کا حق نہیں مل رہا این ایف سی کے بعد ہم بہت کچھ کر سکتے تھے مگر پیسوں کا غلط استعمال کیا گیا آئندہ ساڑھے تین سانوں میں تعلیم کی بہتری کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں قوموں کا مستقبل تعلیم سے بابستہ ہے میں یقین دلاتا ہوں کہ بلوجستان میں تعلیم کے شعبے میں بہت کچھ کرنے کی گنجائش ہے ہر بچے کو تعلیم دینا ریاست کے ذمہ داریوں میں شامل ہے تعلیم کا فائدہ مزدور اور کسان کے گھر تک پہنچائیں گے کوئٹا سے آپ کو اپڈیٹ کریں سبائی وزیر داخلہ میرزیا لانگو کی ڈی آئی جی کوئٹا عبدالرزاق جیمہ کے ہمراہ پریس کانفرنس پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ سی ٹی ٹی کے ڈی آئی جی اجزاز گرائیہ بھی نیوز کانفرنس میں شریک ہے گزشتہ روز سی ٹی ڈی اور حساس اداروں نے پشین میں کامیاب کاروائی کی سبائی وزیر داخلہ میرزیا لانگو کہنا تھا کہ کاروائی کے دوران بم دھماپو اور اغوا برائے تاہوان میں ملابس دو دہشتگرد فائرنگ کے دبادلے میں حلاق ہوئے دہشتگردوں کی شناف پیر شاہز الدین اور زاکر اللہ اور فگوٹ کے ناموں سے ہوئی حلاق دہشتگردوں کے قبضے سے ایک عدد خودکش جیکٹ تین دیسی ساختہ بم پرامد ہوئے قبضے سے نائن ایم ایم پسٹل گولیاں بما میگزین بھی پرامد ہوئیں سبائی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ حلاق دہشتگرد سابق ایم پی اے کے بیجے کے اغوا سمی دہشتگردی کے مختلف باقیات میں ملابس تھے سب کو معلوم ہے کہ دہشتگردوں کی پشت پناہی کہاں سے ہو رہی ہے مارے جانے والے دہشتگردوں کا تعلق کل ادم تحریک طالبان سے ہے سبائی وزیر داخلہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیکیورجی فورسز پر حمدوں کے متعدد باقیات میں مارے جانے والے دہشتگرد شامل تھے سبائی وزیر داخلہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ لورلائی میں بھی دہشتگردی کے باقیام میں تیزی آئی ہے اسحاق آباد مدرسے کے خودکش حملہ آور کی شناکت ہو گئی ہے خودکش حملے میں ملابس اناثر کے خلاف گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے گورنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین زئی نے کہا ہے کہ پائیدار امن کا قیام معاشی ترقی و خوشحانی کیلئے اولین شرط ہے اس زمد میں پاکستان نے فٹے کے امن و استحکام کیلئے قلیدی کردار ادا کیا ہے انہوں نے کہا کہ افغان مہاجرین سے متاثرہ علاقوں تک ترقی میں یو این ایڈ سی آر کا تعلیم اور صحیح کی صحولیات سے متعلق پروگرام کے مصبت اثرات مرتب ہوں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے منگل کے روز گورنر ہاؤس پہچا میں پاکستان میں تائینات یو این ایڈ سی آر کی کنٹری کنوائیڈا کے قیادت میں وقت سے باتشک کرتے ہوئے کیا پلقات میں خطے کی مجموعی سنتحال پاکستان میں افغانستان مہاجرین اور ان سے متاثرہ علاقوں کے حالات پر کبات نئے خیاف کیا کیا سبائی مشیریں مہنتو افرادی قوت حاجی محمد خان لہڑی نے منگل کے روز ڈیریکٹریٹ آف لیبر اینڈ مین پاور برکرز ویلفیر بوٹ کے دفتر کا دورہ کیا اس موقع پر سیکریٹری مہنتو افرادی قوت بشیر بازائی سیکریٹری ورکرز ویلفیر بوٹ گلزمان بازائی بھی موجود تھے سبائی مشیر کو ڈیریکٹر جنرل لیبر سعید سرگرہ نے محکمے کے حوالے سے تفسیل ہی بریفنگ دیتے ہوئے انہیں محکمے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اچھائے گئے اقدامات اور دیگر درپیش مسائل کے بارے پہ آگاہ کیا گیا سبائی مشیر حاجی محمد خان لہڑی نے کہا کہ محکمے کی کارکردگی کو مزید بہتر بناتے ہوئے ملازمین اور امام کی پلاہوں محبوب کے لیے حال ممکن اقدامات کیے جائیں گے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشکہ ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشک نوز